مصول فکر میں ہماری جو باز ہے وہ چاہ رہی ہے مباعثے حکم کی ہے شریعت کا حکم اس کے اوپر implement ہو اس کا تعلق اس کی ذات سے ہے دو الیدہ چیزیں ہیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے مثال کے دور پر پاکستان کی جو قوانین ہیں یہ کس کی اوپر لاغوں ہوں گے لاغوں کس کی اوپر ہوں گے لاغوں نہیں جو شہری ہے فنڈمنٹلز میں دین کے فنڈمنٹلز میں کجھے پتہ ہی نہیں نماز فارض ہے جکات فارض ہے جیالت عزت نہیں ہوگی دین کے فنڈمنٹلز اجتہادی مسائل میں ہو سکتی ہے کہ مداری وطاحت بندے کے پاس دین کے فروات کا چھو چھوٹے مسائل کہہ گئے وہاں عزت بن سکتی ہے جد کہتے ہیں سنجیدگی کو سیریسنس کو تو حضل کہتے ہیں جس میں سیریسنس نہ ہو کیا کہیں گے غیر سنجیدگی غیر سنجیدگی کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ مذاق کر دی نہیں تھی کہ مذاق بھی ہے لیکن نیت سنجیدگی زیادہ بیتر لفظ ہے میں تو غیر سنجید ہے تھا میں تو مذاق کر رہا تھا مذاہ میں نکاح ہو جاتا ہے مذاہ میں طلاق ہو جاتی ہو جاتی مذاہ میں رجوع ہو جاتا ہے وَلَا تُقْتُ الصُفَاءَ مَالَكُمُ اللَّاتِ جَعَالَلَّهُ لَكُمْ قِيَامًا یعنی یتیم بچوں کے بارے میں کھانا ہے جب تک وہ بالد نہ ہوں تو کیا کہا گیا وہ صفاہ ہے صفی ہے یعنی بچہ جو ہے وہ صفی ہوتا ہے دوسروں نے کہا کہ وہی بات یہ ہے کہ یہ شراب اسے کھا کس نے تا پی انسکینسس کا تو اس کو پتا تھا نا اب شراب پی کہ وہ چار رہنگیروں کے اوپر اپنی گاڑی چڑھا دیں ہوتا ہے ویسٹ میں تو ہی ہوتا ہے نا شراب پی کہ یہ کار اکسیڈنٹس کرتے ہیں بندے مار دیتے ہیں کانونوں کو ایکسپائر کرے گا نہیں اپنا فیل ہے کیا تو یہ کسی نے پھلائی ہو وہ تو ایک علیہ دا بات ہے یہ نہیں کہ اگر آپ نے ہمیں بیٹی نہ دی تو ہمارا بیٹا خودکوشی کر لے گا اس کے محبت میں پاگل ہے ٹھیک ہے میں تو خودکوشی کر لوں گا اگر آپ نے اپنی بیٹی نہ دی اب یہ ایک رائے کامل نہیں ہے ناکست اس کے بعد نہیں ہے ایک رائے کامل کی بات ہو رہی ہے تو اس میں تو غلطی سے سلطہ کا ہو جانا تو آناب اس کو جاری کرتے ہیں جب وہ اس کو جاری نہیں کرتے تیسیمی چیز حاضر غیر سنجیدگی تو غیر سنجیدگی وہی تین قسمیں تھی اخبارات اخبارات میں جو ہے غیر سنجیدگی کیا ہے یہ موتبر نہیں ہے اخبارات میں جیسے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فلانے کے پندرہ لاکھ دینے کیا کہتا ہے میں نے فلانے کے پندرہ لاکھ دینے اب پندرہ لاکھ ثابت ہو جائیں گے فلانے کے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اصول فقہ کا مطالعہ کر رہے تھے اور اصول فقہ میں ہماری جو باس ہے وہ چر رہی ہے مباعث سے حکم کی آج پندرہ یہ تھوڑا خراب ہوا سمجھا رہی ہے کچھ چلیں بارا ساتھ ساتھ میں بور رہا ہوں تو چلیں یا ساتھ میں پندرہ تھوڑا تھا نا ہلا ہوا ہے اس کی نپ ٹیڑی ہو گئی مباعث حکم مباعث حکم میں ہم نے ایک تو حاکم کی باس پڑھی پھر اس کے بعد ہم نے محکوم فی کی باس پڑھی پھر ہم نے محکوم علیہ کی باس پڑھی اور ہم نے حکم کی باس پڑھی اب ہماری ایک باس چل رہی تھی یہ محکوم علیہ میں پڑھ رہے تھے نا ہم اہلیت کی باس اہلیت کی باس ہم پڑھ رہے تھے اہلیت میں اہلیتِ وجوب کی باس ہم نے پڑھی تھی اہلیتِ ادا کی باس اور اب نیکسٹ باس تھی اوارزِ اہلیت کی اہلیتِ وجوب کیسے کہتے ہیں ذمہ یعنی انسان کے ذمہ کچھ حقوق ثابت ہوں اور انسان کی اوپر کچھ ذمہ داریاں ثابت ہوں ذمہ داریاں تو ہم ثابت عام طور پر نہیں کر پاتے خاص طور پر حالتِ جنین میں لیکن یہ کسی مراد ذمہ ہے اور اس کی بنیاد ہم نے کہا تھا حیات ہے زندگی اہلیتِ وجوب کی بنیاد کیا ہے زندگی حیات دوسری کے اہلیتِ ادا یعنی انسان جہاں وہ اپنی ذمہ داریوں سے عوضہ برعا ہو سکے ان کو ادا کر سکے اپنی رسپونسیبیلٹیز کو ادا کر سکے اہلیتِ ادا اس کی بنیاد ہم نے کہا تھا کیا ہے بلووت ہے ہر عاقل بالک انسان کے اوپر ادائی کی کب شروع ہوتی ہے جب انسان بالک ہو جاتا ہے تو شریعت کا حکم کہ وہ اس کو ادا کریں یہ مطالبہ اس کی بلووت کی بات پیدا ہوتا ہے اور یہ کہ شریعت کا حکم اس کی اوپر لاغو ہو شریعت کا حکم اس کی اوپر امپلیمنٹ ہو اس کا تعلق اس کی ذات سے ہے دو الیدہ چیزیں ہیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے مثال کے دور پر پاکستان کی جو قوانین ہیں یہ کس کی اوپر لاغو ہوں گے نہیں لاغو کس کی اوپر ہوں گے جو شہری ہے جو اس کی باؤنڈریز کے اندر ہے مطلب ایک ویل ڈیفائنڈ ٹیڈیٹری ہے نا اس کے اندر جو ہے یو ایس کے قوانین کس کی اوپر لاغو ہوں گے دنیا پوری دنیا پہ تو لاغو نہیں نہ ہوں گے یو ایس کے سیڈیزن شپ کی اوپر لاغو ہوں گے جو اس کے سیڈیزن ہے جن کے پاس ان کے سیڈیزن شپ ہے اسی طرح عام طور پہ ہوتا ہے کہ سٹیٹس میں جب یہ جو ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں ان کی اوپر جو ہے وہ سٹیٹس کے قوانین عام طور پہ لاغو نہیں ہوتے اب جو دوسرے ممالک ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں اور ان کے جو ایمبیسیز ہوتی ہیں نا ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اب اس کی حدود میں نہیں ہے اس کے قوانین کی سٹیٹ کے قوانین کی عملداری کی حدود میں نہیں تھوڑا ان کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے ایمبیسیز کو اور اسی طرح سے جو ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں ان کو تو بیسیکلی جو سیٹیزن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ قوانی لاغووں کے جو شہری ہے جی ہاں پڑھ لیا تھا اور جو ادائیگی ہے ادائیگی کا تعلق جو ہے وہ بلوغت سے ہے یعنی اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی قانون ہے پاکستانی قانون کس کے اوپر لاغو ہے جو پاکستانی سیٹیزن ہے لیکن ایک آدمی اس کے اوپر قانون امپلیمنٹ کب ہوگا تو وہ پھر داری بات ہے قانون اب یہ تو نہیں کہہ گا کہ ایک سال کے بچے کے اوپر آپ قانون امپلیمنٹ کرنے یا اس کو آپ جو ہے وہ پنش کریں صدا دیں دو سال کے بچے کو تو وہ ادائیگی کی ایک عمر ہوتی ہے اسی طرح شریعت میں بھی ادائیگی کی ایک عمر ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس سے ادائیگی کا مطالبہ ہے اور اس کے بعد وہ گناہ کار ہوتا ہے دوسری جو چیز ہم پڑھ رہے تھے وہ تھی عوارض اہلیت کی کہ کچھ عوارض ایسے ہیں جو سماوی ہیں یعنی عوارض سے مراد جو چیزیں اہلیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اقتصابی ہیں سماوی عوارض میں کیا کیا چیزیں تھیں جنون یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کون لکھا گیا ہے جنون دوسرا کیا ہے فطور اقل ایک تو ہے بندہ پاغل ہے اور دوسرا کیا ہے اقل خراب ہے ٹھیک ہے تیسرا کے نسیان یعنی یہ سماوی ہیں اس کا تعلق آسمان سے مجنون انسان اپنی مرضی سے تھوڑا بنتا ہے ٹھیک ہے نسیان اللہ کی طرف سے بھول گیا نیند اللہ کی طرف سے نیند ہے ٹھیک ہے بہوشی ہے اس میں بہوشی بھی شامل کر لیں مرض اللہ کی طرف سے مرض ہے اور موت عوارض اہلیت یعنی یہ عوارض ہیں جن کی وجہ سے انسان کی اہلیت کیا ہوتی ہے question mark بن جاتی ہے کبھی اہلیت وجوب اور کبھی اہلیت ادا تو جب اہلیت وجوب نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ ذمہ ہی ثابت نہیں ہوا اس کے اوپر اللہ کا حکم ہی ثابت نہیں ہوا یا اہلیت وجوب تو ہے یعنی ذمہ تو ثابت ہو گیا اللہ کا حکم تو ثابت ہو گیا لیکن یہ ہے کہ اس میں ادائیگی کی اہلیت نہیں ہے تو اب اس لئے اس سے ادائیگی کا مطالبہ نہیں ہے تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا جیسے نہیں ان کی بات ہوگا اب کچھ چیزیں اقتصابی یعنی وہ عوارد جن کا تعلق انسان کے اپنے ساتھ ہے اقتصابی میں سب سے پہلے کیا ہے جہالت 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 عوارد اہلیت میں ویسے تو ہمارا لا تو یہ کہتا ہے نا اگنرل انسان فلا نو ایکسکیوز لیکن شریعت میں جہالت ایکسکیوز بن جاتی ہے بہت سالے مقامات پہ ایکسکیوز بن جاتی ہے بہت جگہوں پہ نہیں بھی بنتی بہت جگہوں پہ بن جاتی ہے جہالت میں بسیکلی دو طرح سے فقہہ نے باس کی ہے ایک یہ ہے کہ دار السلام ہے دار السلام یا دار المسلمین کر لیں آپ تو وہ کہیں گے دار السلام تو ہے کوئی نہیں دار المسلمین کر لیں ٹھیک ہے دوسرا ہے دار الحرب ہے یا دار القافرین کر لیں ٹھیک ہے تو دار السلام میں وہ کہتے ہیں کہ جو مبادیات دین ہے نا ان میں جہالت عذر نہیں ہے مبادیات دین میں مبادیات دین میں جہالت عذر نہیں ہے لیکن اجتہادی مسائل میں عذر ہے فنڈمنٹلز فنڈمنٹلز میں عذر نہیں اجتہادی مسائل میں عذر ہے فنڈمنٹلز جیسے وہ کہتے ہیں جی اب کوئی دار المسلمین میں ہے پاکستان میں ہے کسی جگہ جہاں مسلمان میجورٹی میں ہے اگر مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا شراب آرام ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں جناہ آرام ہے نہیں یہ فنڈمنٹلز میں دین کے فنڈمنٹلز میں مجھے پتہ ہی نہیں نماز فرض ہے جہالت عذر نہیں ہوگی دین کے فنڈمنٹلز اجتہادی مسائل میں ہو سکتی ہے کیونکہ داری وقت ہے بندے کے پاس دین کے فروات کا چھوٹے مسائل کا علم نہیں ہے وہاں عذر بن سکتی ہے اب ایک بندے نے مسائل کے طور پر کسی خاطر ان سے نکال کیا بات میں پتہ چلا کہ یہ تو اس کی ردائی بین تھی اب اس بچائر کو کیا پتہ ہوں داری بتا ہے وہ بچہ تھا دو سال کے بچے کو کیا یاد ہے کہ فلانے کو جاہاں مجھ نے دودھ پلایا اور فلانے اس کو بھی دودھ پلایا ہے یہاں بھی یہ عذر بن جاتی ہے شہدی مسائل میں دار الحرب میں وہ بیسی عذر بن جاتی ہے ہر قسم کے مسائل ایک منتہ کہتا ہے کہ میں جاہل ہوں گی اوپ امبرٹ ہونے ہیں مسلمان ہوں مجھے نہیں پتہ تھا شراب حرام ہیں ٹھیک ہے وہاں عذر بن جاتی ہے جن کا نالج نہیں ہے علم نہیں یعنی ہم اس کو کیا کریں گے مطلب ریلیکس کریں گے کہنے کا مقصد ہے اس کی جہالت کی وجہ سے ہم اس کو ریلیکس کریں گے اس پر فتوہ نہیں لگائیں گے اس کے اوپر حد لاغونی کریں گے کہنے کا مقصد ہے جہالت جو ہے وہ عوارض اہلیت میں سے ہے دوسری چیز کیا ہے قطع خطہ میں بھی آگے دو چیزیں ہیں حقوق العباد اور حقوق اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد تو حقوق اللہ بھی ایک عذر ہے حقوق العباد میں عذر نہیں خطہ جو ہے حقوق اللہ میں عذر ہے مثال کے طور پر خطن اگر قتل ہو گیا تو کساس ہوگا نہیں ہوگا لیکن دیت ہوگی ہاں دیت ہوگی کساس اللہ کا حق ہے دیت مندوں کا حق ہے اللہ کے حق میں خطہ عذر بن گئی مثال کے طور پر بھول چوک سے کھا پی لیا روزی کی حالت میں تو عذر ہے روزہ آپ جاری رکھیں تو حقوق اللہ میں خطہ عذر ہے حقوق العباد میں عذر نہیں ہے بھول گئی کسی کا مال کھا گیا تو واپس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نماز بھول گیا ٹھیک ہے معذور ہے بھول گیا پر ٹھیک ہے بھول گیا اللہ کے ہم معذور ہے لیکن کسی سے امانت لی اور اس کے بعد بھول گیا تو واپس کرنی پڑے گی تو حقوق العباد میں یہ عذر نہیں ہے تیسرا کہا حضل حضل جو ہے یہ جد کی زد ہے جد کی جد کہتے ہیں سنجیدگی کو سیریسنس کو تو حضل کہتے ہیں جس میں سیریسنس نہ ہو کیا کہیں گے غیر سنجیدگی کہہ رہے ہیں غیر سنجیدگی کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ مذاق کر دیا ٹھیک ہے مذاق بھی ہے لیکن غیر سنجیدگی زیادہ بہتر لفظ ہے اس میں سنجیدگی نہ ہو اس میں تین کسمیں ہیں حضل میں تین کسمیں ہیں سب سے پہلے تو اعتقادات دوسرے اخبارات خبر سے اخبارات اور تیسرے کے انشاءات انشاء سے انشاءات ٹھیک ہے خبریہ جملہ انشائیہ نہ ہو میں ہم نے پڑھا تھا نا تو اعتقادات میں یہ جو ہے یہ موتبر ہے اعتقادات میں کیا ہے یہ حضل جو ہے وہ موتبر ہے ٹھیک ہے جیسے اگر اس نے بطورِ حضل وہ کلمِ کفر کہہ دیا تو اس کلمِ کفر کا اعتبار ہوگا ہاں ہوگا اور وہ کافر ہو جائے گا میں تو غیر سنجیدہ گفتگو کر رہا تھا تو غیر سنجیدی سے بھی اگر کلمِ کفر کہے گا تو اس کی کلمِ کفر کا اعتبار ہوگا وہ دار اسلام سے نکل جائے گا جیسے قرآن نے کہا نا وہ کہتے تھے کہ ہم مضاق کر رہے ہیں استعزاء کر رہے ہیں استعزاء بھی کیا ہوتا ہے مطلب آپ گف شب لگا رہے ہیں ہم سنجیدہ نہیں ہیں ہم ہاں شغل لگا رہے ہیں تو اللہ تعالی نے کیا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی تمہیں ملے شغل لگانے کے لئے قرآن نے اس کو پھر کفر شمار کیا شغل کے اور بہت سے ٹاپکس ہو سکتے ہیں اور بہت سے موضوعات ہو سکتے ہیں دین کو اپنے شغل ملے گا موضوع نہ بنا آپ نے تھائٹر کا ٹھیک ہے ہماریاں بھی ایسے لطیفے وہ تھائٹر میں عام طور پر سناتے ہیں نا تو خضول قسم کے کبھی اللہ بھی بنا لیں گے کبھی فرشتوں پہ بنا لیں گے کبھی جنت پہ بنا لیں گے شغل ملے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے لطیفے سنائیں لوگوں کو خوش کرنا ہے کریں لیکن وہ تھائٹر کے جو موضوعات ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کو نہ منائیں وہ تو ہے ہی ہے تو اتقادات میں یہ معتبر ہیں اخبارات میں یہ معتبر نہیں لیکن انسان خبر دیتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کہیں گے وہ جھوٹ بولے اس نے ابھی بات اس نے کیا کہ یہ جھوٹ بولے تو اس کے پر جھوٹ کا اطلاق ہوگا نا جھوٹ کا اطلاق ہوگا تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا حضل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اخبارات میں صرف جھوٹ قرار دے دیں گے ہم اس کو حصال کے دور کہتا ہے کہ میں نے فلان سے نکاح کیا تھا اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے اس کا فلان سے نکاح ہو جائے گا میں نے فلان سے یہ سودا طے کیا تھا قرید و فروغ کی تھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا اخبارات میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا یہ جھوٹ ہوگا انشاءات میں اس کا اعتبار ہوگا یہ حدیث میں آتا ہے نکاہ طلاق اور رجوع تین چیزیں نکاہ طلاق اور رجوع اس میں اعتبار ہوگا حضر کا اعتبار ہوگا نکاہ طلاق اور رجوع نکاہ طلاق اور رجوع میں تو غیر سنجیدہ تھا میں تو مزاق کر رہا تھا مزاہ مزاہ میں نکاہ ہو جاتا ہے مزاہ مزاہ میں طلاق ہو جاتی ہو جاتی مزاہ مزاہ میں رجوع ہو جاتا ہے حضر کا مطلب ہے غیر سنجیدہ ہو بندہ یعنی اس کی انٹینشن نہیں ارادہ نہیں تھا اس کا وہ کام کرنے کا لیکن پھر وہی بات ہے یہاں کیوں کنسیڈر کیے گئے وہی بات ہے دین کو تو موضوع نہ نہ بناو حضر کا دین کو کیوں موضوع بناتے ہو دین کو موضوع بنائے ہوگے تو اللہ تعالی اس کو جاری کریں گے بنا دیکھیں بیسے تو مقاصد کو دیکھیں نا نیت کو دیکھیں اس کی نیت نہیں مقاصد نہیں مقصد نہیں تھا اس کا نکاہ طلاق رجوع اعتبار نہیں ہونا چاہئے تھا لیکن اعتبار اس لئے کیا گیا دین مذاق بناتے ہوگا غیر سنجیدہ گفتگو کا موضوع دین کو کیوں بناتے ہو دینی احکامات کو شریعی احکامات کو کیوں بناتے ہو تیسرے کے صفاہت صفاہت مین بے وقوفی بے وقوف بھی یہاں مطلب یہ ہے کہ جس کی ابھی اکل پوری نہ ہوئی ہو وَلَا تُعْتُ صُفَا عَمْوَا لَكُمُ اللَّا تِي جَعَلَى اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا یعنی یتین بچوں کے بارے میں کھانا ہے جب تب وہ بالغ نہ ہوں تو کیا کہا گیا وہ صفاہ ہیں صفی ہے یعنی بچہ جو ہے وہ صفی ہوتا ہے نہیں دیکھیں یہ عارضی ہے نا عارضی ہے وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ختم بھی ہو جاتا ہے اور اس میں بعد اوقات بہت دفعہ میں جو ہے وہ انسان مطلب فقہ نے جو اس میں بحث کی ہے بہت دفعہ میں انسان جو ہے وہ خود بے وقوف بنا ہوتا ہے کیوں بے وقوف بنا ہوتا ہے مثال کے دور پر اس نے محنت نہیں کی بہت سارے بچے آپ کے سوسائٹی میں نکلتے ہیں سوشل انٹریکشن کرتے ہیں شارپ ہو جاتے ہیں ایک بچے نے اس کو پیمپر کر کے رکھا ہوا ہے باہر نکالے ہی نہیں اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صفی ہے بے وقوف ہے یعنی صفاہت جو ہے وہ اس کو سماوی آرزی کے طور پر نہیں لے رہے وہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی یہ جو شارپنس ہے نا یا ہم اپنے ذوق ہیں بڑا چلاک ہے چلاک تو نہیں کہنا چاہیے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سکل ہے وہ کہتے ہیں یعنی ایک بچہ سوسائٹی میں نکلتے ہیں انٹریکشن کرتے ہیں دیکھیں غریب گھرانوں کے بچے وہ چھوٹی عمر میں باہر نکل جاتے ہیں کمائی وغیرہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیلہ لگاتے ہیں کئی کسی ورکشاپ پر کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں تیز ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف امیر گھرانہ نے کہا بچہ کبھی اس کو دکان سے سودہ صرف لانے کے لئے نہیں بھیجا تو اب وہ بیچارہ ڈیلنگ ہی نہیں کر سکتا اس کو ڈیلنگ نہیں آتا اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے وقوف ہے بے وقوف تو خیر ہے یہ تو ہم کہیں کہ بے وقوف ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس کی بے وقوفی ہے یہ جو اس کی سٹومیڈیٹی ہے یہ اس کے اپنے جو ہے وہ کرتوتوں کا ندیجہ اقتصابی ہے یہ ہمارا پیمپرڈ بچہ کہہ دیتے ہیں اٹھارہ سال کی عمر میں بھی ماں باپ جو ہے وہ اس کو انگلی پگڑ کے سڑک راز کروا رہے ہیں اب یہ والی جو بے وقوفی ہے یہ بے وقوفی جو ہے وہ اقتصابی ہوتی ہے برگر بچوں میں جو ہوتی ہے خیر بار تو وہ اس کی بات کر رہے ہیں تو جمہور کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ اس کے لیندین پہ ممانعت ہوگی جمہور کہتے ہیں کہ یہ صفاحت جو ہے اس کا اعتبار ہوگا آناف کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا آناف کہتے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہوگا ٹھیک ہے جمہور کہتے ہیں صفاحت کا اعتبار ہوگا یعنی صفاحت کا اعتبار ہے تو اس کے لیندین پہ ممانعت ہے ایک بچہ بیس سال کا ہو گیا ڈبے کی دودھ پہ ہوتا ہے نا پھول کے کپہ ہو جاتا ہے تو اقل اس کی چھوٹی رہ جاتی ہے جسم اس کا بڑھ جاتا ہے ہوتا ہے نا ایسا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جمہور کہ اس کے آپ پبندی لگائیں گے تصرفات کے پر مالی تصرفات کے پر اگر اس نے کوئی خرید و فروغ بھی کی ہے اب اقل کا پورا نہیں تھا بیوپوف تھا ٹھیک ہے ایٹین پلس تھا کانونی تو رہے ہیں موٹی اقل کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں تو وہ جمہور کہتے ہیں اس کے اوپر پبندی لگائیں گے ہم اس کے تصرفات پر اناف کہتے ہیں کہ نہیں تصرف کیا بس آپ اس کو لاغو کریں گے ٹھیک ہے نیس کے ہے جی نشا دیکھیں ایک تو وہ ہے جو مباہ ہے یعنی ایک چیز مباہ تھی نا اس سے نشا ہو گیا وہ تو ایک الادہ چیز ہے جیسے آپ کہیں کہ نبیز تھی نبیز کہتے ہیں خجوروں کا شربت وہ پینے سے نشا ہو گیا اس کی بات نہیں ہو رہی ہم اس کی بات کریں جو حرام ہے جو نشا حرام ہے جیسے شراب ہے کچھ پیئے ٹھیک ہے اب اس نے نشا کیا اب نشے کے بعد جو ہے اب یہ تو اقتصابی ہے نا مطلب خود نشا کیا نا اس کے اقوال اور اس کے افعال کا اعتبار ہوگا تو دو چیزیں اقوال اور افعال تو جمہور کہتے ہیں کہ اس کے اقوال میں طلاق کا اعتبار ہوگا جمہور کہتے ہیں اس کا اعتبار ہوگا مثال کے طور پر طلاق ایک بندے نے نشے کی حالت میں طلاق دے دی طلاق ہوگی ہوگی شراب پی ہوئی تھی طلاق دے دی طلاق ہوگئی ہوگئی ہنابلہ کہتے ہیں نہیں ہوگی ہنابلہ کہتے ہیں نہیں ہوگی کیوں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اقل نہیں ہے جب اقل نہیں ہے تو یہ فیصلہ اقل سے نہیں ہوا انٹینشن سے نہیں ہوا ارادے سے نہیں ہوا جب انٹینشن ارادہ نہیں ہے تو اس کا اعتبار نہیں دوسروں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ شراب اسے کھا کس نے تھا پی انسیکنسس کا تو اس کو پتا تھا اب شراب پی چار رہگیروں کے اوپر اپنی گاڑی چڑھا دیں ہوتا ہے ویسٹ میں تو یہ ہوتا ہے شراب پی کی کار ایکسیڈینٹس کرتے ہیں بندے مار دیتے ہیں قانون ان کو ایکسپائر کرے گا اس کا اپنا فیل ہے یا تو یہ کسی نے پلائی ہو تو ایک علاقہ بات ہے اب اس کو پتا بھی تھا کیوں اس نے ڈرائیو کی شراب پینے کے بعد اس کو پتا بھی ہے کہ میں ڈائیوز کر دوں گا بی بی کے ساتھ لڑائی ہے غل فل بکتا ہوں گالم گلوش کروں گا اس لیے وہ کہتے ہیں جی اس کی اوپر بطور سزا ہمیں یہ لاغو کرنا ہے بھلے اس کے اندر اقل نہیں تھی جب اس نے طلاق تھی بطور سزا آپ اس کو لاغو کریں جمہور کے نزدیک طلاق ہو جاتی ہے ہنابلہ کے نزدیک نہیں ہوتی اقوال میں سے جہاں تک افعال ہیں افعال میں سب کا کہنا یہ ہے کہ نشے کی حالت میں اس کے جو افعال ہیں وہ معتبر ہیں نشے کی حالت میں کوئی بھی کام کرے گا تو اس کا اعتبار ہوگا کساس بھی ہوگا کساس بھی ہوگا نیکس کیا ہے لاسٹ اقرہ اقرہ کہتے ہیں جبر کو اقرہ دو قسم کا ہوتا ہے کامل اور ناکس کامل اقرہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اس کی جان جانے کا اندیشہ ہو یا ازو کوئی ازو تلف ہونے کا اندیشہ ہو یہ اقرہ ہے کامل ناکس اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بس ویسی کوئی ایموشنلی جیسے کسی کو بلیک میل کرتے ہیں دمکی شمکی لگا دی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو اقرہ میں جو ہے وہ دو قسمیں ہیں اقوال اور افعال یہاں پہ بھی دونوں قسمیں اقوال اور افعال اقوال میں صرف آناف یہ کہتے ہیں کہ اس کے نکاح طلاق و رجوع کا اعتبار ہوگا آناف کہتے ہیں اس کے اقوال میں نکاح طلاق و رجوع کا اعتبار ہوگا بیو کا نہیں ہوگا جمہور کہتے ہیں کسی بھی چیز کا اعتبار نہیں ہوگا اب آپ سمجھیں کسی نے گن پوائنٹ پہ اگلے کو مجبور کیا بھی طلاق دو اماری بین کو طلاق دو اس نے طلاق دے دی تو آناف کہتے ہیں ہو گئی گن پوائنٹ پہ اس نے کہا جی نکاح انہوں نے کہا ہو گیا بیٹی دو انہوں نے کہا دے دی اور آپ کہتے ہیں نکاح ہو گیا باقی کہتے ہیں نہیں ہوگا بس وہ اس کے ظاہر کو لے لے ہیں ظاہر کو لے رہے ہیں ظاہر کو دیکھتی وہ کہہ رہے ہیں جی اس کا اعتبار ہوگا لیکن بیو کا اعتبار نہیں کرنے دوسری طرح اصل بات یہ بیو کا اعتبار نہیں کرنے لیکن اس میں جمہور کا موقف ہی صحیح ہے کہ کسی چیز کا بھی اعتبار نہیں ہوگا اقراض ہری بات ہے لیکن جبکہ اقرائے کامل ہو یہ بات ہے یہ نہیں کی تھی اگر آپ نے ہمیں بیٹی نہ دی تو ہمارا بیٹا خود خوشی کر لے اس کی محبت میں پاگل ہے ٹھیک ہے میں تو خود خوشی کر لوں گا اگر مجھے آپ نے اپنی بیٹی نہ دی اب یہ اقرائے کامل نہیں ہے کہ ناکس ہے اس کی بات نہیں ہے ایک کامل کی بات ہو رہی ہے تو اس میں جہاں کسی کی جان جانے کا اندیشہ ہو یا اس طرف ہونے کا اندیشہ ہو تو اس میں کسی چیز کا بھی اعتبار نہیں ہوگا نکاح طلاق خرجو کسی کا بھی نہ بھیو کا گن پوائنٹ پہ کہا کہ یہ مکان ہمیں سیل کرو کرتے ہیں ہمارے ہاں بہت سے لوگ اسی طرح سے پلات اور اسی طرح سے سستے داموں لے لیتے ہیں بیش تو اور یہ کرو گن پوائنٹ پہ ہمارے ہم بہت ہوتا ہے گاؤں دے آپ پروپٹی دوسری کی جو ہے وہ دبردستی پہ کوئی آلے تھے تو بیو میں تو آناب بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا لیکن نکاح طلاق میں وہ کہتے ہیں ہو جائے گا لیکن صحیح بار یہ ہے کہ نکاح طلاق میں ہوگا میری بات ہے ایک بندے کو خامخواہ جائے وہ کسی کو گن پوائنٹ پہ اپنی بی 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 بنا لو خضول بات ہے نا کو عدی نہیں دی رہا اب آپ کو کہ جی ہوجان پوائنٹ پہ اس کو اپنی بی بی بدم ہے یہ اکرائے کامل نہیں ہے ناکس ہے وہ ایک علیہ دا بات ہے کہ وہ کر لے وہ تو بعد میں پتا چلے گا اثر بات یہ کہ یہ افعال افعال میں کیا ہے کلمہ کفر ایک تو کلمہ کفر آ گیا کلمہ کفر کا اعتبار نہیں ہے اکرائی حالت میں کلمہ کفر کا اعتبار ہے نہیں اقوال میں بھی آ جاتا ہے لیکن اس کو زیادہ طرف فقہان فیل میں رکھا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ خود کہنی نہیں رہا یہ تو ایک عمل ہے جو اس سے کروایا جا رہا ہے کہہ لوایا جا رہا ہے تو کلمہ کفر کا جو ہے وہ اعتبار حرام کھانا حرام کھانا مستر کے لیے جائز ہے رخصتر ہے نا مستر کے لیے مستر کے لیے رخصت ہے چلیں بارے تھوڑا سا ہم کتاب سے دیکھ لیتے ہیں پھر اس کو ہم مائنڈ اپ کرتے ہیں جی عوارض مقتصبہ پہلی چیز جہالت آگئی جہالت کا ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ جہالت جو ہے اہلیتِ وجوب اس میں ثابت ہوتی ہے اہلیتِ اعداد جو ہے وہ اس میں ثابت نہیں ہوتی دوسری چیز خطا ہے خطا میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں بلکہ تینوں چیزوں کے بارے میں یہ آگئی اللہ تعالیٰ نے خطا کو معاف کر دیا نسیان کو بھی اور جس پہ ان کو مجبور کیا گیا اکرام وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاخٌ فِي مَا اَخْتَأْتُمْ بِي وَلَاكِمْ مَا تَعْمَدَتْ قُلُوبُكُمْ خطا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو تم نے انٹینشلی کیا جانتے بوشتے تَعْمَدَتْ اَمَدًا انٹینشلی کیا تو وہ کہتے ہیں جی اللہ کا اگر حق ہو فَمَا يَقَوْ مِنَ الْخَطَى فِي حَقِّ اللَّهِ تَعْلَى فَوَ مَعْفُونَ آنُو مَغْفُونَ لِصَاحِبِي وَمَعْفُونَ آنو جو اللہ کی حقوق میں ہے حقوق اللہ میں خطا مَعْفُونَ جیسے مفتی جو ہے وہ یا مجتحد مختی جو ہوتا ہے اس کی بھی خطا کیا ہے مَعْفِ اشتیاد میں خطا ہو گئی غلطی ہو گئی تو مَعْفِ لیکن حقوق اللہ بعد میں تو حقوق اللہ بعد میں خطا جو ہے وہ قابل محقصہ ہے جیسے قتل خطا قتل خطا میں آپ اس سے کہے دیت ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر خطان غلطی سے اس سے بے اشرا ہو گئی نکاح طلاق ہو گئی ٹھیک ہے تو جمہور کہتے ہیں کہ یہ نہیں لاکھو ہو گئی لیکن آناف کہتے ہیں کہ لاکھو ہو گئی خطان نکاح غلطی سے نکاح ہو گیا سمجھنے بعد دلن تبدیل ہو جاتی ہے نا دلنیں بدل جاتی ہیں اجتماعی شادیوں میں غلطی سے جو ہے وہ طلاق بھیج دی وہ کہتا ہے بس میں نے میسے لکھ کے رکھا تھا بھیجنا نہیں چاہ رہا تھا پتہ نہیں چاہلا چاہنا کہ میسے چلا گیا بٹن دب گیا غلطی سے طلاق ایک کو بیجنا تھا بی بی کو دوسری کو چلا گیا طلاق کا بیسے ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو غلطی سے سودائی کا ہو جانا تو آناف اس کو جاری کرتے ہیں جمہور اس کو جاری نہیں کرتے ہیں تیسری چیز حاضر غیر سنجیدگی ٹھیک ہے تو غیر سنجیدگی وہی تین قسمیں تھی اخبارات اخبارات میں جو ہے غیر سنجیدگی کیا ہے یہ معتبر نہیں اخبارات میں جیسے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فلانے کے پندرہ لاکھ دینے کیا کہتا ہے میں نے فلانے کے پندرہ لاکھ دینے پندرہ لاکھ ثابت ہو جائیں گے فلانے کے نہیں ٹھیک ہے فلانے کے میں نے دو کروڑ دینا ہے اسے ثابت نہیں ہوگا یہ کہیں گے اس میں جھوٹ بولا ہے یہ بات کیا ہے یا وہ کہتا ہے کہ میں نے فلان کو قتل کیا وہ بڑھ کے مارنے والے ہوتے ہیں بیس بندے مار دی میں نے تو اب کیا اس کو آپ فانزی پر چڑھائیں گے نہیں یہ کہیں کہ جھوٹ ہے اخبارات میں اخبارات میں حضر جو ہے وہ موتبر نہیں ایک صاحب وہ آج کل وہ آتے ہیں سوشل میڈیا پہ کافی جیلیں انہوں نے کاٹی تو وہ سٹوریاں سنا رہے ہوتے ہیں اپنی بھی اور کرمینلز کی یہ کیا وہ کیا فلان کیا فلان قتل کیا اعتقادات اعتقاد میں ہم نے کہا تھا یہ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ رَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَحُوذُ وَنَلَبْ قُلَابِ اللَّهِ وَآیَاتِ وَرَسُولِكُنْ تَسْتَازِيُونَ کیا اللہ فر اللہ کی آیات اور اللہ کی رسولی تمہیں ملیں تم ان کے بارے میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرو لَا تَعْتَذِرُ قَدْ قَفَرْتُمْ بَادَ اِمَانِكُمْ وَذَرْ مَتْ پیش کرو تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے یعنی غیر سنجیدگی میں بھی اگر کلمہ کفر کہے گا تو قرآن نے اس کو کلمہ کفر شمار کی ایک حدیث بھی یہ لے کے آئے ہیں کہ جس نے یہ حلف اٹھایا کہ میں اسلام سے بری ہوں اگر تو وہ جھوٹ ہے تو جیسا اس نے کہا پر اگر سچ ہے تو وہ پھر اسلام کی طرف واپس نہیں آئے گا تو غیر سنجیدگی سے کلمہ کفر کہنا تو اس کا اعتبار ہے پروہ دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا انشاءات انشاءات وہی جملہ خبری ہے جملہ انشائیہ جملہ خبری ہے انشائیہ خبریہ میں کیا ہوتا ہے خبر ہوتی ہے نا آپ ریپورٹ کر رہے ہیں یہ ہوا انشاء میں کیا ہے انشاء میں جو ہے وہ آپ ایک چیز پیدا کر رہے ہیں اکود میں مومن انشاء ہوتا ہے آپ ایک عقد پیدا کر رہے ہیں کانٹرکٹ کر رہے ہیں تو یہ اکود ہے انشاءات سے مراد اکود ہے کانٹرکٹس ہے تو انشاء میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا اعتبار ہوگا جیسے حدیث کے الفاظ ہیں یہ سنوئے تریم زی کی روایت ہے تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی سنجیدگی ان پہ تو سنجیدگی کا حکم جاری ہوگا بحاظر انہ جدن ان کی غیر سنجیدگی پہ بھی سنجیدگی کا حکم جاری ہوگا یعنی غیر سنجیدگی میں بھی اگر وہ کام کریں گے تو ان پہ وہی حکم جاری ہوگا جو سنجیدگی والا وہ کہہ طلاق نکاہ اور رجوع نیکس کیا ہے صفاہت صفاہت میں انہوں نے قرآن مجید کی عیسائے سے زلال کیا اللہ تعالی نے یتیم بچوں کے بارے میں کہا تھا جن کے ابھی اکل پوری نہیں ہوئی ان کے سرپرستوں کو کہا تھا کہ ان کا مال تمہارے پاس ہے یتیم بچوں کے اوپر خرچ کرو لیکن وہ مال یتیم بچوں کے ہاتھ میں مت پکڑا ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو ضائع کرنے گی اس مال میں سے ان کے اوپر خرچ کرو ان کی تربیت پہ ہے ان کے کھانے پینے پہ یہ ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور جگہ پہ جب قرض کی لکھنے کا ذکر آیا تو کیا کہا گیا؟ جس کی اوپر وہ حق ثابت ہو رہا ہے یعنی جو قرض لے رہا ہے اگر وہ صفی ہے یا ضعیف ہے یا اس کی ستات نہیں رکھتا کہ ملا کروا سکے تو اس کا ولی کیا کرے اس کی جگہ؟ صفی کا ولی پھر اس کی جگہ پہ تصرف کرتا ہے صفی تصرف نہیں کرتا اس کا ولی اس کا گارڈین تصرف کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صفی کو تصرفات کا حق حاصل نہیں ہے جمہور کی رائی ہے حناف کہتے تھے کہ اس کے تصرف کو ہم امپلیمنٹ کریں گے لاغو کریں گے جمہور کہتے تھے کہ نہیں نشہ تو نشے کے بارے میں ہم ہم نے کیا کہا تھا جمہور کا کہنا یہ تھا کہ نشے میں جو طلاق ہے اس کا اعتبار ہوگا حنابلہ کی نزدیک اس طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا اس مثال میں یہ ہے کہ اگر اس نے حالت مدھوشی میں نشے کی حالت میں کسی کو قتل کر دیا تو کیا اس سے قساس ہوگا کی نہیں ہوگا تو جمہور کہتے ہیں کہ اس سے قساس ہوگا نشے کی حالت میں اگر اس نے قتل کیا تو اس سے قساس ہوگا آل و زبائر کہتے ہیں کہ اس سے قساس نہیں ہوگا کیونکہ اس نے آمدن قتل نہیں کیا اور کے ساتھ جو ہے وہ صرف قتل آمد نیکس کیا ہے اکراہ یعنی کسی کو مجبور کرنا کسی چیز کی اوپر تو اگر کسی کو کسی چیز کی اوپر مجبور کیا جائے تو باہر اس سے بھی شریعہ کی طرف سے جو پنشمنٹ ہے اس سے اٹھ جاتی اس قرآن میں ہے اپنی لوڈیوں کو بیہیئی کی کام پر مجبور نہ کرو کرتے تھے نا انہوں سے بدکاری وغیرہ کرواتے تھے اپنی لوڈیوں سے پیشہ کرواتے تھے پیسے لے دیتے تھے عربوں میں یہ رواج تھا قرآن نے اس سے منع کیا ان اردنا تحسنا اگر وہ مطلب پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کیوں انہیں مجبور کر رہے ہو لطب تغو ارد الخیات الدنیا دنیا کی زندگی چاہتے ہو اگر انہیں مجبور کیا گیا تو اب لوڈی نہیں چاہتی لیکن اسے مجبور کیا گیا پیشے پر اس پہ کوئی گناہ ہے یعنی اس بدکاری کی وجہ سے اس پہ کوئی گناہ ہے حقوق اللہ کا معاملہ ہے تو حقوق اللہ میں جو ہے وہ اقراہ کیا ہے محتبہ حقوق العباد میں محتبہ رہے کے نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں پھر تفصیل موجود ہے اس میں یہی مثال انہوں نے جو ہے وہ بیان کی ہے اگر کسی شخص کو کہا گیا کہ فلان کو قتل کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں تو اب یہاں پہ فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہاں کوئی مرجع موجود نہیں ہے مرجع جنہیں جس کی وجہ سے آپ کسی چیز کو پریفر کریں یعنی کس کی جان جو ہے کس کی جان زیادہ قیمتی ہے یعنی یہ بات پکی ہے تو اس نے گن پوائنٹ رکھی ہے اور کہا کہ تیزیر بندے کو مارو اگر نہیں مارو گے تو تمہیں مار دوں گا اب یہ کس کی جان کو بچائے اپنی یا اس کی کس کی جان بچائے اپنی بچائے یا اس کی بچائے وہ کہتا ہے مرجع موجود نہیں یعنی مرجع سے مراد کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ اس دلیل کی بنیاد پہ راجع قول یہ ہے کہ یہ اپنی جان بچائے یا اس دلیل کی بنیاد پہ راجع قول یہ ہے کہ یہ اگلے کی جان وہ بچائے تو وہ کہتا ہے کہ دونوں کی جان جو ہے وہ برابر ہے وہ کوئی مرجع موجود نہیں اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر اس نے اگلے کو قتل کر دیا اس سوچیوشن میں اس نے اگلے کو قتل کر دیا تو فال یک تسو منو کیا اس سے قساس لیا جائے گا یا اس سے قساس لیا جائے گا جس نے اس کو مجبور کیا تو اس میں ہنفیہ کا کول زیادہ محتبر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے اس کو قتل پر مجبور کیا اس سے قساس لیا جائے گا یہ بات سمجھیں گے جو قتل کرنے والا ہے نا بظاہر تو وہ مقرآ ہے وہ نہ کرتا تو جنہوں نے ظاہری فائل کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ مقرآ جو ہے اگر وہ چاہتا تو نا بھی قتل کرتا خود قتل ہو جاتا تو انہوں نے اس چیز کو دیکھتے ہی کہا کہ جی مقرآ جو ہے جس کو مجبور کیا گیا ہے وہ قاتلہ کے ساتھ اس سے لیا جائے گا کیونکہ اتنا مجبور تو نہیں تھا نا کہ اس نے اس کو قتل ہی کرنا تھا یہ اختیار تو اس کے پاس تھا کہ خود قتل ہو جاتا یا اس کو قتل کرتا تو دوسرے نے کہا نہیں اصل میں فائل حقیقی جو ہے وہ مقرآ نہیں ہے جس کو مجبور کیا گیا وہ فائل حقیقی نہیں ہے وہ اصل میں قاتل نہیں ہے اصل قاتل جو مجبور کرنے والا ہے تو مجبر ہے مقرآ ہے یہ بات درست معلوم ہوتی ہے چلیں جی آج کیلئے تنا کافیر سبحانہ کاللہ مہم بیانتے ہیں موسیقی 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 موسیقی